نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور میں ہوں نغمہ آج ہم لوگ میں بات کر رہے ہیں ہم اس پرانے یدھ کی جس کا درد ہمیں آج بھی ستا رہا ہے 1962 کی بات 1962 بھارت کی اتحاس میں وہ سال ہے جو آج تک ہمیں پریشان کر رہا ہے بھارت چین کے یدھ اور بھارت کی شربناک ہار کا وہ سال جس کا زخم آج بھی بھرا نہیں ہے اس لیے بھی کہ چین کے ہاتھوں شکست کی وجہوں کا سچ اب تک سامنے نہیں آیا ہے باسٹ کے یدھ کے اردگرد کہانیاں ہیں سچ کیا ہے پتہ نہیں ہم سب اس یقین کے ساتھ بڑے ہوئے کہ نہرو کو چین نے دھوکا دیا انہیں یعنی کہ نہرو کو ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے پر یقین تھا چین نے ان کے اس وشواس کو توڑا ہمارے جوانوں کی شہادت پر حقیقت جیسی فلم بنی اے میرے وطن کے لوگوں جیسا عمر گیت لکھا گیا جسے سن کر آج بھی آپ کے آنکھوں میں پانی آتا ہے گیت میں ایک لائن بھی ہے کہ دس دس کو ایک نمارہ یعنی ہمارے جوان ایک وشال چینی سینہ کا سامنا کر رہے تھے یہ سب باتیں سن کے ہم بڑے ہوئے ہیں لیکن یدھ کے بعد گیارہ کور کے کمانڈر ٹی بی ہنڈرسن بروکس اور بریگیڈیا بھگت کو ہار کی وجہوں پر جانچ کا ذمہ دیا گیا تھا جو ریپورٹ انہوں نے دی وہ آدھکارک طور پر آج تک ایک راز ہے حالکہ ہنڈرسن بروکس کی اس ریپورٹ کے لگ بھگ ایک سو بیس سے زیادہ پنوں کو آسٹریلیا ای پترکار اور اتحاسکار نیول میکسول نے پچاس سالوں بعد حال میں ہی آن لائن جاری کیا اس کے بعد پھر سے چرچہ شروعی اور ایک ہنگامہ بچ گیا ان حصوں میں یدھ کے لیے جواحلال نہروک کی تدکالین سرکار سینہ اور خوفیہ ایجنسیوں کی آلوچنا کی گئی ہے تو ہم لوگ میں آج ہم اپنے پینل کے ساتھ اسی پر چرچہ کر رہے ہیں کہ باسٹ کی یدھ کا باسٹ کی ہار کا سچ کیا ہے کیا ہوا تھا اس جنگ کے دوران ہمارے ساتھ تمام لوگ ہیں جو اس کے جانکار ہیں اور اس کے علاوہ یہ کی سرکار کو آخر پریشانی کیا رہی کہ آج تک وہ ہنڈرسن بروکس کی ریپورٹ کو سامنے نہیں کر پائے وہ بھی ایک ایسے دور میں جو ویکی لیکس کا زمانہ ہے اور جہاں پر ویسے بھی پبلک ڈومین میں یہ سب چیزیں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنے تمام مہمانوں سے ان کا تعریف کرا دوں میرے ساتھ بانگلور سے جڑ رہے ہیں ورشت پترکار کلدیپ نائیر جو لگاتار آر ٹی آئی کرتے رہے ہیں اس پر کہ ہنڈرسن بروک ریپورٹ کو پبلک کیا جائے اس کے علاوہ سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں ابیجید بھٹا جاریا جو دیفنس ماملوں کے جانکار ہیں جنہوں نے چین پر کس یدھ پر کافی کام کیا ہے ریسرچ کیا ہے ایمپل ہے ان کا اسی سبجیکٹ پہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ششادری چاری موجود ہیں جو سیکیورٹی ایکسپرٹ کے ساتھ سا جنرل سیکیٹری ہیں فورم فور انٹیگریٹڈ ناشنل سیکیورٹی کے اس کے علاوہ میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں اے مارشل کپل کارگ جو ڈیریکٹر ہیں سینٹر فور اے پاور سٹڈیز اور بھرت ورما جو ایڈیٹر ہیں انڈین دیفنس ریو کے اور اس کے علاوہ ہیں میجر جنرل جی ڈی بخشی ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں اور رومیو فوس کے کمانڈر ہے چکے ہیں شروعات میں کرنا چاہتی ہوں کلدیپ نیر صاحب سے کلدیپ نیر صاحب آپ نے لگاتار آٹی آئی کی مانگ کی کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے نیویل میکسویل کی جو کتاب ہے انڈیا چائنہ وار اس میں ہنڈیسن بروکس کی رپورٹ کو اتنا زیادہ کوٹ کیا گیا ہے اس پر وہ آدھارت ہے ویسے بھی انہوں نے اس کو آن لائن جو جاری کیا پچاس سالوں بعد تو بہت حد تک یہ سامنے آ گئی ہے لیکن رکشا منتری آنٹینی نے پارلمنٹ میں کہا تھا کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے موجودہ ہت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ سرکار اسے جاری کرنے سے ابھی بیچ کچھاتی ہے میرا خواہد ہے کہ اس کی وجہ پولٹیکل ہے کوئی ملٹری نہیں ہے کیونکہ پولٹیکل واجوہات سے اس کو شاہ نہیں کیا گیا میں نہیں تو ملٹری کے جو جنرل ملک جو ابھی چیفہ وابمی سٹارپ تھے انہوں نے کہا بھی آئے کہ اس رپورٹ کو شاہ کرنا کیا جائے کیونکہ اب وہ پرانے ویپن ہو گئے پرانے ٹیکٹکس ہو گئے پرانے آپریشن کے طریقے بدل گئے تو اب کیوں نہیں بدل گیا میرا خواہل ہے کہ اس لیے نہیں بدلہ اس کو شاہ کیا جاتا کیونکہ وہاں اس وقت پندت نہرو پہ کچھ الزام ہیں یا کانگرس پارٹی پہ ہیں یا پولٹیکل سسٹم پہ ہیں انٹیلیجنس برانچز پہ ہیں اس لیے اسے شاہر نہیں کر رہے ہیں جی یہ جو کلدیب نیر صاحب بات کر رہے ہیں بھارت ورما کہ اس میں پندت نہرو پہ کچھ الزام ہیں یا پولٹیکل سسٹم پہ لیکن نیول میکسویل کی جو کتاب ہے انڈیا از چائنا وار اس کو اگر آپ پڑھیں جس کی ایک کاپی جو کیس سبرمنیم اس کا ریویو کیا ہے وہ یہاں پر میرے پاس ہے میں دکھا رہی ہوں اور میں اس میں سے ہی بتا رہی ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ نیرو اور سرکار جو اس وقت کی تھی اس پہ تو اس میں انگلی بھی نہیں اٹھائی گئی ہے زیادہ پولٹیکل انٹیفرنس کی بات کو بھی انہوں نے ایک طرح سے نیول میکسویل نے اس سے بھی انکار کیا ہے باوجود اس کے سرکار اس سے ہچکچاتی رہی کہ اس کو وہ پبلش کریں اور اس وقت جو ٹائمنگ ہے اس کو آن لائن بھی نیول میکسویل نے جو جاری کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ بہت مہتفہ پون ٹائمنگ ہے یہ بھارت میں چناف کا وقت ہے اور جو تمام نیتاؤں کے ریاکشن آئے جیسے کانگریس پروکتہ نے کہا کہ ابھی شیخ منو سنگھ بھی نے کہا میں انہیں کوٹ کری ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ باست میں کیا ہوا چناف کی موقع پر راجویتی کی وجہ سے یہ راجنیتی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور روی شکر پرساد نے کہا کہ ریپورٹ کو سابجنگ کرنا چاہیے سج جانے کا سب کو حق ہے آپ کو کیا لگتا ہے پولیٹکل ہے یہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نریندر موڈی اور نیول میکسویل بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے کارانٹ کر دیا گیا لیکن ایسا ہے نہیں it is not question of کانگریس گورنمنٹ اور اینی آدھر گورنمنٹ it's not x y z پرائیم منسٹر نہرو پورے دیش کے پرائیم منسٹر تھے اور چیف ایگزیکٹیف تھے اور جو ان کے ڈیریکشن میں یہ ید لڑا گیا انہوں نے پرووک یہ لڑائی کرائی جبکہ ہماری ملٹری تیار نہیں تھی انہوں نے اپنے رشتے دار کو ایک نون کمبیٹ جنرل کو آرمی سپلائے کور سے چیف آف جنرل سٹاف بنانے کے بعد ایک ید کے فور کور میں کریٹ کر کے ایک جیو سی بنایا جب وہ وہاں پر گئے ان کے لیے وہ بیمار پڑ گئے دس دن میں ایک جنرل آفیسر سپلائے کور کا جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ید کا اس کو کیونکہ وہ آپ کا رشتے دار ہے اس کو آپ ایک بلو آئیڈ بوئی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ ملٹری میٹرز میں انٹر فیر کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس رپورٹ کو نہیں جاری کرنے کی بجے اس کے اس رپورٹ کو بلکل نہیں جاری کرنے اور اس سمیں آئی ہے اس سے اس کا الیکشن سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس کو بلکل نہیں جاری کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو بات ابھی ہو رہی تھی اس سے جڑا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے کہ پولٹیکل وجہ اس کی ہو سکتی ہے لیکن میجر جنرل بکشی میں پڑھ رہی تھی یہ نیول میکسلز وار پہ جو ریویو کیا ہے کہ سبرمانیم میں اس میں ہی انہوں نے کئی باتوں کا ذکر کیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کئی پورو سینہ چیف جو ہیں اور جو ویٹرنز ہیں آرمی کے وہ رپورٹ کو جاری کرنے کی بات کرتے رہے لیکن کئی تفاہ آمی سے ہی ویٹو بھی آیا ہے اس کو روکنے کا یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ سینہ ہی نہیں چاہتی تھی کہ رپورٹ پبلک ہو دیکھئے میں سب سے پہلے تو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1962 کا گھاو اتنا بھاری اور اتنا ہرا ہے کیول اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک مانسکتہ ہے ایک مائنسیٹ ہے 1962 مائنسیٹ اور آج کے دن وہ مائنسیٹ پورجور واپس آ گیا ہے مائنسیٹ کیا تھا انٹی ملٹری مائنسیٹ جب نہرو سرکار شروع ہوئی شروعات ہوئی تو انہوں نے ایک narrative of state craft کیا کہ بھارت ایک exceptional دیش ہے جو کی soft power پہ آدھاریتا ہے ہنسا non violence کی اس لیے ہمیں سینہ کی جرورت ہی نہیں ہے اور اس لیے سینہ کو downgrade کیا گیا marginalize کیا گیا اس کو اپنے ہتھیار وغیرہ نہیں دیئے گئے جب تک کی ہمیں اس کا معافضہ بھگتنا پڑا 1962 میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نیرو پیسیفیس تھے اور اس کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید کشنا مینن اور نیرو دونوں ہی long term planning کرنے کے ہی خلاف تھے چین کے خلاف کیونکہ ان کے یقین ہی نہیں تھا کہ چین حملہ کر سکتا ہے پر اسی نیول میکسول کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ 57 سے ہی نیرو جنگ کی سمبھاونا کی بات کر رہے تھے اور مینن بھی چین کے کافی خلاف تھے تو اس میں بھی contradiction ہے نیرو تیار بھی تھے پر اس وقت کیا ہوا تھا سینہ تیار نہیں تھی planning کی کمی تھی آپ کو لگتا ہے اس وقت کوئی سڑکیں کوئی infrastructure آپ کا borders تک نہیں پہنچتا افسوس کی بات یہ ہے کہ 50 سال کے بعد بھی ابھی تک سڑکیں آپ کی border تک نہیں پہنچ سکی ہیں اور اس وقت جو تھا یہ ایک mindset تھا کہ ہم کو کیول وہاں token presence ظاہر کرنی ہے اور جو ہے چین وہ آگے آنے سے اس کو روک دیا جائے گا مطلب اپنی وہاں پہ ownership ہم کو ظاہر کرنی ہے کیول وہ token post کی ذریعہ مطلب اپنی